اسلام علیکم اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہم اتنی ساری دعائیں مانگتے ہیں صبح مانگتے ہیں شام مانگتے ہیں دن رات جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم موقع کو ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسے مانگنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے کیونکہ اس رب کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے ہمارے اندر ہی کمی ہوگی تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری دعاؤں کے اندر کیا کمی ہوتی ہے اور ہمیں اس کمی کو کیسے پورا کرنا ہے اور ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح دعا نہیں کرتے جس طرح مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر اس طریقے کے مطابق کام نہ کیا جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا کیونکہ دعا مانگنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی دنیا دار سے مانگتے ہیں کسی سے بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے اور دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو مناتے ہی نہیں اس کو راضی ہی نہیں کرتے بس اپنی خواہشات اپنی آسائشیں مانگنے لگتے ہیں اللہ ہمیں یہ دے دے اللہ ہمیں یہ چاہیے اللہ ہمیں وہ چاہیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے اور میری سنا کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومد دین کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور اسی طرح اللہ کے مختلف نام ہیں الرحمن الرحیم اس طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو یاد ہیں آپ سارے پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھیں جس دعا کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور جس دعا کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا اس دعا وہ دعا اٹھ کی رہتی ہے اس کی قبولیت کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو دعا کے اندر درود پاک لازمی پڑھیں اس کے بعد ہماری دعا کے اندر گلتی یہ ہے کہ ہم دعا کے اندر غفلت کرتے ہیں دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا دعا کر رہے ہیں دل کہیں اور ہوتا ہے زبان کچھ اور بل رہی ہوتی ہے دعا ایسے مانگے جیسے اسے مانگنے کا حق ہوتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں ایک بچے سے سیکھنا چاہیے بچہ اپنے ماں باپ سے کیسے مانگتا ہے وہ اپنی ماں سے لپڑ جاتا ہے روتا ہے اپنے ماں باپ سے یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ مجھے یہ دے دو بلکہ پھوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو وہ چیز لے دے ان کے سامنے فریاد کرتا ہے ان کے ساتھ لپڑتا ہے روتا ہے اپنی بات پوری منواتا ہے لیکن ہم کیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں زبان پر جو الفاظ آتے ہیں ہم بس وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں دعا کے اندر توجہ ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں کہ آپ کو رونا آ جائے اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا فیس بنالیں کم سے کم جیسے اگر بچے کو رونا نہ آئے تو وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رونے والا مو بنا لیتا ہے تاکہ ماں باپ اس کی وہ چیز اس کو دے دے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگو اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں ایسے وقت میں دعا مانگیں جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یاد رکھئے تحجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے پانچ نمازوں میں فرض ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم مختصر سے دعا مانگتے ہیں ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ان اوقات میں ہمیں خصوصی دعا مانگنی چاہیے تحجد کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں یقین کریں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اگر وہ پوری دنیا کے لوگوں کو ان کی چاہتوں کے مطابق عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر ایک کترہ پانی نکالنے سے کمی آتی ہے اتنی کمی بھی نہیں آتی اس کے خزانے میں اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانے لا جواب ہیں لا زوال ہیں وہ تو عطا کرنے والا ہے بس ہمارے اندر ہی کمی ہے کہ ہم اس طرح سے مانگتے نہیں جس طرح سے مانگنے کا حق ہوتا ہے ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اللہ ہمیں اور آپ کو دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین جزاک اللہ خیر